ہلو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے سمر ہولیڈیز کے ٹور تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے جا رہے ہیں مومبئی ٹو ویانا تو ہم لوگ اچھے سے فلائٹ میں بیٹھ گئے ہیں یہاں اور ہماری تین گھنٹے کی فلائٹ تھی پر فلائٹ اتنی اچھی تھی کہ زیادہ پتہ نہیں چلا علی کو بچوں کو ٹوئیز وغیرہ اور گفٹس مل رہے تھے تو وہ لوگ وہ ایکسپلور کر رہے تھے تو لگ بک تین گھنٹے میں ہم نے دوبائی لینڈ کر دیا اب دوبائی میں ہمارا چار گھنٹے کا لیوور تھا تو دوبائی کا ائرپورٹ تو کافی بڑا تھا تو ہموں نے وہ سارا گھوما پھر ہم نے تھوڑا میکڈی میں کھایا بچوں نے فرنچ فرائز وغیرہ علی کو ایک ٹوئی کی سٹور مل گئی تو علی نے اس میں کو بچے سے ایکسپلور کیا پھر ہماری نیکس فلائٹ تھی پانچ گھنٹے کی اور ہم ویانا پہنچ گئے اور یہ ٹرین میں بیٹھ کر کے ہم جا رہے گھر اب یہ ہمارا نیکس ٹی ہے اب بچے ہاں پہ برش کر رہے ہیں علی کن کا فرینڈ مل گیا ٹائگو اور مہوش اور مہوش کے پاپا دو لوگ بیٹھ کے بیریز کھا رہے ہیں بالکنی میں بیریز تو بہت ہی فریش و بہت ہی اچھی تھی اور علی کو ٹائگو کے سارے ٹوئیز مل گئے تو وہ اس میں بزی ہو گئے تو ٹائگو گیا ہے سکول صبح ایک تھرٹی اور علی رونے لگے کیونکہ علی کو ان کے ساتھ جانا تھا تو علی کے پاپا ان کو گھومانے کے لئے چلے گئے کہ باہر چلتے ہیں اس کو گھومانے کے لئے کیونکہ وہ بھی سکول جانے کے لئے زید کرنے لگا تھا تو وہاں پہ اتنا پیارا ایسا فلاور ملا تو وہاں وہ لوگ روک گئے اب یہ لگ بک دوپہر کا تین بچ رہا ہے تو ہم لوگ گئے ہیں ٹائگو کو سکول سے لانے کے لئے تو ہم لوگ ٹرام سے گئے تھے یہاں پہ اور اب ہم لوگ لیک کنارے یہاں بیٹھ گئے ہیں اور اس کی ممہ گئی ہے اس کے اوپیزٹ سائیڈ سکول ہے وہاں سے ٹائگو کو لے کر آئے گی اور علی ہاں آرام سے پرام میں آئے ہیں میں وش سکوٹی سے آئے ہیں کیونکہ وہاں چلنا کافی پڑتا ہے تو یہ بچوں کی عادت نہیں چلنے کی تو یہ لوگ بہت جلدی تھک جائیں گے اب ہم لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں اور اس کی ممہ بھی ٹائگو کو لے کر آئے گی تو کافی خوبصورت اور بہت ہی گرین سٹی لگا مجھے بہت کلین سٹی لگا سٹرکچر تو بہت ہی اچھے ہیں جو ان کے انفرائی سٹرکچر ہیں بہت ہی اچھے ہیں دیکھیں ٹائگو آ گیا ہے مہوش آلڈی ان سے بات کرنے لگی ہیں کیونکہ مہوش کی کافی اچھی دوستی ہیں ان سے اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس لیکن ہم لوگ گھر واپس نہیں جائیں گے یہاں سے ہم لوگ جائیں گے پارک وہاں پہ بچے تھوڑا کھیلیں گے پھر ہم لوگ دھر جائیں گے تو ہم لوگ واکنگ ہی جائیں گے لیک کے سائٹ سے کیونکہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جائیں گے اور اس کی بیوٹی کو ایکسپلور کریں گے تو یہ ڈینیوب ریور ہے جو کی پورے آسٹریہ میں بہتی ہے اور اس میں کافی کرنڈ بھی رہتا ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے وہاں پہ پیر بہت ہی گرین ہے اور سمر وہاں پہ کافی لبا ہوتا ہے بلکل پانچ چھ بجے تک دمجالہ ہو جاتا ہے اور رات کے ساڑھے نو بجے تک بلکل لائٹنگ رہتی ہے سن رہتا ہے ساڑھے نو بجے تک سن سٹ ہوتا ہے مطلب آپ کو کافی لبا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے گھوم سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں اس طرح سے ابھی ادھر سامنے بریج آئے گا اس پریج پہ ہم کو جانا ہے ادھر سے کروس کر کے پھر ہمارا گھر آئے گا تو وہاں پہ لوگ اتنا چلتے ہیں کسی کو بھی کوئی بھی آپ کو موٹا نہیں دیکھے گا سب لوگ کافی پتلے اپنی ہیلتھ کانشیس لگتے ہیں تو یہ ہمیں ایک چیز سیکھنا چاہیے وہاں سے کی اپنی ہیلتھ کا تھوڑا دھیان دینا چاہیے بیلڈنگز وہاں کی اتنی اچھی ہیں اتنی پیاری پیارے کلرز کی ہیں تو یہاں پہ پارک آ گیا ہے اور یہاں پہ بچے کھلیں گے اور یہاں پہ میں اپنا ولوگ اینڈ کرتی ہوں تو نیکسٹ ولوگ میں ہم باقی کی باتیں شیئر کریں گے ہمارے ولوگز کو دھیر سارا پیار دیجئے تھینکس ور ووچنگ آئیشہ اس کچن ہیو نائس ڈی